شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک بابرکت نام سے جو دلوں کے حالات سے بہخوبی واقف ہے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہاں ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں ایک ہزار سال تک رہے گا اور مسلسل اونچی آواز سے پکارتا رہے گا یا ہننان یا منان ایک دن وہ اس قدر بلند آواز سے یا ہننان یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ وسلم جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے حضرت جبرائیل علیہ وسلم حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل یا ہننان یا منان پکار رہا ہے حضرت جبرائیل علیہ وسلم اللہ پاک کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ وسلم سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جبرائیل بتاؤ کیا عجیب دیکھا آج تم نے حضرت جبرائیل علیہ وسلم عرض کریں گے اے میرے رب میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو کہ گہرے گڑے سے لگ رہی تھی کوئی پکار رہا تھا یا ہننان یا منان اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جبرائیل جہنم کے دروگہ مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ یا ہننان یا منان کی صدائیں لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دو اور پھر اسے میرے پاس لے آو حضرت جبرائیل علیہ وسلم جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گی دروازے پر دستک دیں گی حضرت مالک باہر آئیں گی حضرت جبرائیل علیہ وسلم انہیں سلام کریں گی اور اللہ پاک کا حکم سنائیں گی حکم سن کر حضرت مالک علیہ وسلم جہنم کے اندر جائیں گی میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے حضرت مالک ایسے جہنم کو پہچانتے ہیں اس کے باوجود آپ یا ہنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گی پاہر تشریف لائیں گے حضرت جبرائیل علیہ وسلم سے عرض کریں گے اے جبرائیل جہنم نے گہری سانس لی ہے اس لئے کونسی چیز پتھر ہے کونسی چیز لوغہ اور کونسا انسان ہے اس کے پہچان نہیں ہو پا رہی حضرت جبرائیل علیہ وسلم پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ تم یا ہنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے حضرت جبرائیل عرض کریں گے مولا دروغہ جہنم حضرت مالک نے بھی معذرت کر لی ہے کہتے ہیں جہنم نے سانس لی ہے اس کی وجہ سے پتھر لوہے اور انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا یہ سبھی جل کر کوئلہ بن چکے ہیں کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑے میں فلاں کونے میں اس اس حالت میں پڑا ہوا ہے حضرت جبرائیل علیہ وسلم جہنم کے دروازے پر جائیں گے حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے اس کے پاؤں اس کے پیشانی کے ساتھ اور ہاتھ گردن کے ساتھ بندے ہوئے ہیں اور جہنم کے ساپ بچوں اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں حضرت مالک اس کے زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے سر سجدے میں رکھیں گے اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے بندے کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی کیا میری رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا اقرار کرے گا اے اللہ تُو نے میری بہت عالی تخلیق فرمائی تیری رسول بھی تشریف لائے انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے اللہ پاک فرمائے گا پھر تُو نے فلا فلا گناہ کیوں کیے وہ عرض کرے گا اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کے سزا میں میں جہنم میں ڈالا گیا اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی مجھے تیری رحمت سے امید تھی اسی لئے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا مولا تُو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے اے اللہ مجھ پر رحم فرما دے اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتو گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اس کو معاف کر دیا آئیے دوستو سب اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں کیا ہم میں کوئی ایسا ہے کہ جو کہہ سکے میں اپنے آمال کا حساب دے سکتا ہو اپنے اپنے گریبانوں میں نظر ڈالیں کوئی ایسی خوبی یا نیکی جس میں ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزق میں نہیں ڈالا جائے گا ہزاروں سال کی عبادتیں بھی رد ہوتی دیکھی گئی ہیں تو بس اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے آمال کا سخت حساب لیا گیا تو یقینا ہم نہیں بچ پائیں گے ہم بہت گناہگار ہیں لیکن اے اللہ پاک ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف پر نہ لینا بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا اے اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرما کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے کیا معلوم کس کی آمین ہم سب کی نجات کا سبب ہو جائے موسیقی